اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامست عبدالستار یہ میری ایک فیمیل سبسکائبر ہیں آج ہم ان کا پام ریڈ کریں گے سب سے پہلے تو میں آہاد کی شیب کی بات کروں گا یہ فائر ہینڈ ہے تو دیکھیں انسان کا جو تخلیق کی گئی ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو تخلیق کیا گیا اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے انسان کو تو وہ چار اناثر سے انسان بنے فور ایلیمنٹ ہیں جن سے انسان کو تخلیق کیا گیا ایک ہے مٹی ارت دوسرے نمبر پہ ہے فائر تیسرے نمبر پہ ہے ہوا تو انسان جو ہے وہ آگ مٹی ہوا اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے پانی پانی سے انسان کو بنایا گیا اسی لحاظ سے ہاتھ کو بھی اور انسانوں کو بھی چار گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے اور وہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ ارتھ ہینڈ ہے یا یہ فائر ہینڈ ہے یا یہ ائر ہینڈ ہے تو اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے آپ تھوڑا سا اس چیز کو سمجھ لیں اگر آپ کی ہتھیلی سکوئر ہتھیلی ہو اس طریقے سے یعنی آپ کی ہتھیلی کی لمبائی اور چڑائی برابر ہو سکوئر ہتھیلی ہو اور آپ کی انگلیاں چھوٹی ہوں انگلیاں چھوٹی ہوں آپ کی اور ہتھیلی آپ کی سکوئر ہو تو یہ ہوتا ہے ارتھ ہینڈ اس میں ہتھیلی سکوئر ہوتی ہے انگلیاں چھوٹی ہوتی ہیں دوسرے نمبر پہ آتا ہے ائر ہینڈ ائر ہینڈ میں کیا ہوگا ہتھیلی تو آپ کی سکوئر ہوگی لیکن آپ کی انگلیاں لمبی ہوں گی یہ ائر ہینڈ والے لوگ ہوتے ہیں اس پہ میں بقائدہ سپیشل ویڈیو بناوں گا ائر ہینڈ والے کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کی نیچر کیسے ہوتی ہے اور اسی طرح فائر ہینڈ والے کس طرح کی ہوتے ہیں وارٹر ہینڈ والے کیسے ہوتے ہیں اور ارث ہینڈ والے کیسے ہوتے ہیں تو یہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے اس ٹاپک پر ویڈیو بناوں گا لیکن فی الحال تھوڑا سا میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا تعرف کروا دوں تو جو ایئر ہینڈ ہیں اس میں کیا ہوگا ایئر ہینڈ میں یہ ہوگا کہ آپ کی اتھیلی سکوئر ہوگی انگلیاں آپ کی لمبی ہوں گی اور جبکہ فائر ہینڈ جیسا کہ آپ کو یہ والا ہاتھ نظر آ رہے ہیں اس میں کیا ہوگا اس میں آپ کو دیکھیں اتھیلی تو آپ کو لمبی نظر آ رہی ہے لیکن اس میں آپ کو انگلیاں چھوٹی نظر آ رہی ہیں تو یہ فائر ہینڈ ہے اور جو وارٹر ہینڈ ہے اس میں اتھیلی بھی لمبی ہوتی ہے اور جتنی لمبی اتھیلی ہوتی ہے کتنی ہی لمبی انگلیاں ہوتی ہیں پھر ٹھیک ہے تو یہ وارٹر ہینڈ ہوتا ہے پھر تو یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ہے فائر ہینڈ تو فائر ہینڈ والے کیسے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے فائر مزاج ان کا تھوڑا گرم ہوتا ہے ایگو ان کے اندر بہت ہوتی ہے غصہ ان کے اندر بہت ہوتا ہے اور ایسے لوگ تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں کیونکہ جو غصہ ہوتا ہے وہ انسان کے لیے کبھی کبھی بہت پرابلم پیدا کرتے ہیں انسان کی میریج لائف میں پرابلم آتے ہیں انسان کی زندگی میں بڑی مشکلات آتی ہیں تو اچھی بات تو یہ ہی ہوتی ہے کہ انسان اپنی اس انرجی کو اچھے کنٹرول میں لے کیا ہے جیسے آگ ہے دیکھیں آگ ویسے تو وہ ہر چیز کو جلا دیتی ہے آگ کا کام ہے جلا دینا لیکن وہی آگ جب ہم ایک خاص مقصد کے لیے ہم اس کو کھانا پکانے کے لیے یوز کرتے ہیں پانی گرم کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو وہی آگ ہمارے لیے نمت بن جاتی ہے تو بات یہ ہے کہ ہم اس انرجی کا ایک پوزیٹیو استعمال کریں ورنہ آگ کی جو خوبی ہے وہ تو جلا دینے والی ہے وہ تو جلا دیتی ہے ہر چیز کو وہ ہر چیز تباہ کر دیتی ہے تو اسی طرح جو لوگ غصے میں آکے اپنا سب کچھ برباد کر لیتے ہیں تو اصل میں آگ جو ہے وہ غصہ ہے ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ غصہ جو ہے وہ آگ سے ہے اور آگ شیطان سے ہے شیطان جو ہے وہ آگ سے بنے اور شیطان کی جو گرمی ہے انسان کے اندر جب شیطان حاوی ہوتا ہے اس کا دماغ گرم ہوتا ہے پھر وہ غصے میں آکے اپنی زندگی کو خراب کر لیتے ہیں اپنے ریلیشن خراب کر لیتے ہیں اور بہت سارے کام جو ہے وہ غصے میں آکے وہ اپنے لیے کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں کافی زیادہ خرابیاں اور پرابلم پیدا ہوتی ہیں اس لیے اگر آپ کو شدید غصہ آئے تو پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے غصے کو پانی سے تھنڈا کرو آپ پانی سے تھنڈا کرو سے کیا مراد ہے کہ آپ پانچ وقت نماز پڑھیں آپ وضو کرتے ہیں چیرے پہ پانی ڈالتے ہیں جب انسان وضو کرتے ہیں تو ریلیکس ہو جاتے ہیں تو پانچ وقت نماز پڑھنے والے کا تو ویسے بھی غصہ اس کے قابو میں آ جاتا ہے نماز کی یہ خوبی ہے دیکھیں نماز کے اگر میں فائدے بیان کرنا شروع کروں تو ایک ہزار سے زیادہ نماز کے فائدے بتائے جا سکتے ہیں کہ نماز آپ کے لیے ایک بہترین ایکسرسائز ہے نماز آپ اپنے چیرے کو صاف کرتے ہیں اپنے دان صاف کرتے ہیں ایک تو آپ کے چیرے کی صفائی آپ پورے جسم کی صفائی یہ وضو کی شکل میں ہو جاتی ہے انسان اپنا چیرہ صاف کرتے ہیں اپنی آنکھیں صاف کرتے ہیں دیکھیں آپ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہیں اپنا موہ صاف کرتے ہیں آپ کے موہ سے بدبو نہیں آئے گی مسلمان کے مجھے بدبو نہیں آ سکتی اگر وہ نماز پڑھنے والا مسلمان ہے مسلمان کا چیرہ آپ کو گندہ مٹی والا نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ نماز پڑھے گا تو وہ اپنے چیرے کو دوئے گا صاف کرے گا واش کرے گا تو اسی طرح نماز پڑھنے والا آپ کو بیمار بھی بہت کم نظر آئے گا کیونکہ وہ پانچ ٹائم وہ ایک قسم کی نماز جو ہے وہ ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے انسان کی اس میں انسان جھکتا بھی ہے پھر کھڑا ہوتا ہے پھر سجدے میں جاتا ہے اور سجدے میں جب انسان جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ویسے تو ہمارا بلڈ جو ہمارا ہارٹ ہے وہ ہمارے جسم کو جو بلڈ پمپ کر رہا ہوتا ہے دے رہا ہوتا ہے جسم کے ہر ایک عزف کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن برین تک جو ہمارا دماغ ہے اس تک بلڈ صحیح تک سے پہنچ نہیں پا رہا ہوتا بلڈ کیونکہ ہارٹ آپ کا نیچے ہے بلڈ اس نے اوپر کی طرف پمپ کرنا ہوتا ہے تو وہ کوئی پوزیشن ٹھیک نہیں بنتی تو آپ دیکھیں گے کہ جب انسان سجدے میں چلا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے آپ سر کو نیچے جھکا دیتے ہیں ہارٹ اور جو آپ کا سر ہے سر برین نیچی ہو جاتا ہے اب کیا ہوگا کہ برین کے جس جس اسے میں بلڈ نہیں پہنچا وہاں پہ بلڈ پہنچے گا اور جب بلڈ وہاں پہ پہنچے گا تو یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں انسان ڈپریشن کا اشکار ہوتا ہے میوسی کا اشکار ہوتا ہے اور انسان کو جو دماغی بیماریاں لگتی ہیں فالج ہو گیا لکوا ہو گیا ہارٹ اٹیک ہو گیا اور برین سے ریلیٹڈ سپیشل بیماریاں اور ہارٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں ایک نماز پڑھنے والے بندے کو بہت کم ہوتی ہیں بہت کم چانس ہوتا ہے اس کے اس بندے کو ہارٹ اٹیک ہو یا اس کو ہارٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں ہو یا اس کو برین سے ریلیٹڈ بیماریاں ہو کیونکہ نماز جو ہے نا نماز انسان کو بہت سارے گناہوں سے بھی بچا لیتی ہے اور انسان کو بیماریوں سے بھی بچا لیتی ہے تو بات ہو رہی تھی کہ جو غصہ ہے یہ بھی ایک بیماری ہے تو اس کا بہترین علاج وضو کرنا ہے جب آپ کو شدید غصایا ہو تو آپ وضو کر لیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا غصہ تھنڈا ہو جائے گا اور اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں میوسی کا شکار ہیں بہت زیادہ میوسی بہت زیادہ تقریفی آپ کی زندگی میں چل رہی ہیں اس وقت بھی آپ پانچ وقت نماز پڑھنا شروع کریں تو آپ کے دل کو سکون ملے گا اور آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی فرینڈز یہ جو میں آپ کو علم پامسٹی سکھا رہا ہوں سچی بات آپ کو بتاؤں علم پامسٹی کے ساتھ تو مجھے ایک لگاؤ تھا بچپن سے ہی لیکن اس سے کہیں زیادہ پامسٹی سے کہیں زیادہ لگاؤ مجھے اپنے پیارے مذہب اسلام کے ساتھ ہے اور قرآن کے ساتھ ہے تو تقریباً پینتیس چالیس سال سے میری قرآن پر اچھی خاصی بڑی ڈیپلی سٹڈی ہے تو اس لیے جب آپ کے دل میں قرآن ہوتا ہے جب آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے تو پھر میرا خیال ہے صرف اور صرف پامسٹی ہے انسان بیان کرتا رہے تو اس میں مزہ کوئی نہیں ہے مزہ تو دیکھیں پامسٹی کا کیا مطلب ہے پامسٹی سکھانے کا مطلب کیا ہے مطلب تو یہی ہے نا کہ انسان کو ہم عدائت دیں انسان کو ہم اچھی باتیں بتائیں اس کو بہترین چیزیں بتائیں تو کیا جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہترین باتیں بتائیں ہیں جو اسلام انسان کو بہترین باتیں بتاتے ہیں تو وہ میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ اس کو غیر مسلم بھی سن رہے ہیں ہندو بھی سن رہے ہیں عیسائی بھی سن رہے ہیں یعودی بھی سن رہے ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ مسلمان جو عبادت کرتے ہیں صرف ایک نماز پڑھنے کا انسان کو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان ہر طرح کی مایوسی اور ڈپریشن سے نکل جاتا ہے انسان بیماریوں سے بچ جاتا ہے جب ایک عبادت انسان کو اتنا فائدہ دیتی ہے تو آپ خود سوچیں اگر ہم مکمل مکمل دارہ اسلام میں آ جائیں تو آپ کو کتنا فائدہ ہوگا کتنا آپ کو عجر ملے گا کتنی آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی تو اسلام ایک بڑا خوبصورت مذہب ہے جس پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے اور صاف سترا پاکیزہ مذہب ہے دیکھیں کوئی بھی مذہب آپ کو عبادت کے طور پر اپنا چیرے دونے کا حکم نہیں دیتا کہ آپ پانچ وقت اپنے چیرے کو صاف رکھیں لیکن اسلام آپ کو پانچ وقت پانی سے اپنا چیرہ صاف کرنا اپنی باڈی کو صاف کرنا اپنی روح کو پاکیزہ کرنا روح کہتے ہیں جناب اپنی آتما کو اپنے من کو اپنے دل کو آپ اپنے من کو بھی شانت کر سکتے ہیں اپنی روح کو بھی شانت کر سکتے ہیں یہ وحد مذہب جو ہے وہ اسلام ہے وہ آپ کے من کو جناب شانتی دے گا آپ کی روح کو شانتی دے گا آپ کی آتمہ کو سکون ملے گا اگر آپ اسلام کی طرف آتے ہیں تو تو بات ہو رہی تھی جناب ان کے تھم کی تھم جو ہے وہ ان کا فس جو پور ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی لیندھ میں ہے تو ویل پاور زبردست ہے ان کی پہلا پورنگ اٹھے کا ویل پاور کا بتاتا ہے سیکنڈ پور انسان کی لوجک کا بتاتا ہے سوج بوجھ کا بتاتا ہے لوجک بھی زبردست ہے سوج بوجھ بھی ان کے پاس زبردست ہے اور یہاں پہ ان کی ایک خوبصورت آنکھ بھی بنی ہوئی ہے جب آپ کے پاس یہ خوبصورت آنکھ ہوتی ہے بدہ ہی بنی ہوتی ہے تو آپ کے اندر ایک روحانی پاور ہوتی ہے سپرچویلٹی ہوتی ہے سچے خواب آپ کو آتے اور زندگی میں روپے پیسے کی بھی کمی بلکل نہیں ہوتی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر زندگی کی لائن ہمیں بہت زیادہ ڈسٹرم نظر آ رہی ہے بہت زیادہ اس میں کٹ بھی ہیں جسٹکے سے کٹ ہیں اور بہت زیادہ اس میں جزیرے سے بھی ہیں تو یہ کہلیں کہ بچپن سے لے کے ففٹی تک ان کی زندگی میں دکھی دکھی انہوں نے دیکھے ہیں ون سے لے کے ان کے پیدائی سے لے کے پچاس سال کی عمر تک ان کی زندگی میں دکھی دکھ رہے ہیں زندگی ان کی لمبی ہے تقریبا پچاس سال تقریبا ستر اسی تک تو ان کی اج جائے گی اسی نوے تک ان کی اج جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ ان کی برین لائن دیکھیں گے تو برین لائن میں بھی ان کے آپ کو بہت زیادہ ذینی ٹینشنیں پرابلم نظر آئیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہاں پہ اس طریقے سے کٹ ہوتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ تکلیفیں ذینی ٹینشنیں انسان کو بلتی ہیں اور اسی طرح اگر آپ ان کی ہارڈ لائن دیکھیں تو ہارڈ لائن بھی ان کی بہت زیادہ ویک ہے اس طریقے سے جب اس میں سے شاکے نکل رہی ہو اور یہ اس طریقے سے لائن چلے اور اس میں اس طریقے سے جزیرے بھی بنیں تو انسان کا ہارڈ بڑا کمزور ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ انسان بڑا جذباتی ہوتا ہے اور جذبات میں آکے کبھی کبھی انسان آپ نے کام خراب کر لیتا ہے یہاں سے آپ دیکھیں گے تو دماغ کی جو لکیر ہے وہ یہ برین لائن ہے اور یہ ان کی ہارڈ لائن ہے ہارڈ لائن سے ایک لائن آکے دماغ کی لائن کے ساتھ تچ ہوئی ہے تو یہ کیا کرے گی جب دماغ کی لکیر سے دل کی لکیر سے ایک لائن آکے دماغ کی لکیر کے ساتھ تچ ہوتی ہے تو اس لمحے بھی انسان کی یہ جو لائن دل سے لائن نیچے کی طرف گرتی ہے یہ انسان کے اندر غصہ ایگو اگریشن پیدا کرتی ہے انسان اگریسیو ہوتا ہے اور انسان غصے میں آکے جذباتی فیصلے کرتا ہے رات کو نیند نہیں آتی انسان ڈپریشن کی حالت میں ہوتا ہے دل کو سکون ہوتا ہے اور انسان کو اپنے رشتوں سے دکھ بھی ملتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ بڑی گہری بڑی خوبصورت ان کے ہاتھ میں سفر کی لائن موجود ہے تو یہ چاہے ہاتھ جمرہ کرنے جائیں یا بیرونے ملک جائیں ایک دفعہ یہ بیرونے ملک ضرور جائیں گی اور یہاں سے آپ قسمت کی لکیر دیکھیں تو قسمت کی لکیر ان کی یوں اوپر کی طرف جا رہی ہے یہ ان کی شورت کی لکیر ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھ میں ہمیں راہو لائنیں کتنی زیادہ ان کی قسمت کی لائن زندگی کی لائن کو بھی کاٹ رہی ہیں لائف لائن کو بھی کاٹ رہی ہیں یہ ان کی لائف لائن ہے اور یہ ان کی لک لائن ہے یہ ان کی لک لائن ہے اور اس کو راہو لائنوں نے برے طریقے سے کاٹ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس طریقے سے بے شمار راہو لائنوں نے کاٹ ہے اور یہ ہوتی ہے راہو لائنیں اس کو میں نے بلیک کلر سے ڈراؤ کی ہے راہو لائنوں کو کہ یہ آپ کی زندگی کو تاریخ کر دیتی ہے یہ لائنیں اس وقت بنتی ہیں جب انسان کو اس کے اپنے رشتوں سے بعض دفعہ دکھ ملتے ہیں بعض دفعہ انسان کو اپنی پارڈنر سے دکھ ملتے ہیں یا وہ انسان جس کی زندگی میں بہت زیادہ سٹرگل آ جائے بہت زیادہ مصیبتیں آ جائیں بہت زیادہ پرشانیاں آ جائیں وہ پرشانیاں کسی بھی وجہ سے آئیں چاہے اپنے رشتوں کی وجہ سے آئیں یا کسی دوسرے بندے کی وجہ سے آئیں لیکن یہ لائنیں جو اس طریقے سے آری کی طرح آپ کی قسمت کی لائن کو کٹیں آپ کی زندگی کی لائن کو کٹیں اس طریقے سے تو یہ آپ کی زندگی کو بالکل تیس نیس کر دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں ان کی تقریباً ففٹی ہو گئی ہے پچاس سال کی عمر تک ان کی زندگی میں سوائے دکھوں کے ٹینشنوں کے انہوں نے کچھ نہیں دیکھا کیونکہ تقریباً تئیس سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی دی ہے اور تین چار سال کے بعد ان کی ڈائیورس ہو گئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے شادی کوئی نہیں کی اور اس کے بعد آپ خود سوچیں کہ ایک بیٹی کو لے کے اپنے ماں اپنے بہن بھائیوں کے گھر میں رہنا اور وہاں پہ دکھ اور تکریفیں دیکھنا کتنا انسان کے لئے مشکل ہوتا ہے ایک بچی کو پالنا تو یہ دیکھ لیں یہ والی صورتحال ہوتی ہے جب آپ کی شادی بھی ڈیمج ہونی ہو جب آپ کی شادی ڈیمج ہونی ہو آپ کی شادی ٹوٹنی ہو اور آپ کی زندگی میں بے تہاشا ٹینشنیں آنی ہو تو پھر دل سے لائنیں بھی نیچے کی طرف گرتی ہیں اور راہو لائنیں بھی آپ کی زندگی کی لائن کو یوں کار دیتی ہیں قسمت کی لائن کو ڈیمج کر دیتی ہیں یہ والی صورتحال ہوتی ہے پھر بالکل زندگی جو ہوتی ہے وہ انتہائی مشکل ہوتی ہے آپ کے لیے گزارنا لیکن شکر الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ 50 پہ جا کے ان کی زندگی میں آپ آگے جا کے یہاں پہ ان کی زندگی میں آپ کو کچھ سکون نظر آ رہے یہاں پہ ایک فش سائن بھی بنتا نظر آ رہے تو انشاءاللہ آگے ان کی زندگی میں بہتری آئے گی آگے ان کو اللہ تعالی خوشیاں دے گا اور آگے ان کی زندگی میں بہتری بھی آئے گی اور سکھ سکون دے گا ایسے لوگ یہ جو مرکری پہ یہ جو لائن بنتی ہے ایسے لوگ خوبصورت گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں اچھی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں بزنس کی سوج بوجھ بھی رکھتے ہیں اور دل کے بڑے پیارے ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں بزید آپ کو بتاتا ہوں اگر ان کا ہم رائٹ ہینڈ دیکھتے ہیں تو رائٹ ہینڈ پہ بھی آپ دیکھ لیں انگوٹھا جو ہے وہ فس پور جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ان کا فس پور بتا رہا ہے کہ ان کی ویل پاور اچھی ہے سیکنڈ پور بتا رہا ہے کہ ان کی لوجک بھی اچھی ہے وینس ماؤنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں وینس ماؤنٹ پہ یہ کھڑی لائنیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشی اور کامیابی آگے دے گا اچھا کھائیں گی اچھا پہنیں گی یہاں پہ یہ جو لائن نیچے کی طرف گر رہی ہے نا یہ ان کے اندر غصے کا بتاتی ہے کہ غصہ ان کے اندر بہت ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا ارث ہینڈ ہے اور ارث ہینڈ والے بہت زیادہ غصے والے ہوتے ہیں اور یہ مسئلہ تو ہوتا ہے ان کے ساتھ تو باقی یہ ہے کہ آگے مزید میں آپ کو بتا تو لائف لائن دیکھیں تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک آ رہی ہے تو تقریباً ایٹی سے نائنٹی تک ان کی اجاز سکتی ہے وینس ماؤنٹ ان کا ابرہ ہوئے تو یہ اچھا کھائیں گی اچھا پہنیں گی بہترین زندگی گزاریں گی اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں تو رنگ ان کے تھوڑے ڈسٹرب آپ کو نظر آئیں گے اس طریقے سے جب ہاتھ میں یہ رنگ آپ کے ڈسٹرب ہو تو یہ بھی زندگی کی خوشیہ انسان کے اندر تھوڑی ان کے اندر کمی آ جاتی ہے انسان کی زندگی میں سٹیگل بڑھ جاتی ہے انسان کی جو میریڈ لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو بالکل ان کے ساتھ یہی ہوئے کہ میریڈ لائف ان کی ڈسٹرب ہوئی ہے اور زندگی میں انہوں نے بہت زیادہ ٹینشنے پرابلم دیکھے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو رائٹ ہینڈ ان کا یہ بتا رہا ہے کہ ان کی زندگی میں جو ہے وہ کافی بہتری آئی ہے انہوں نے اپنی اکلمندی سے سمعیداری سے اپنی زندگی کو بہتر کی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو دماغ کی لائن جو ہے اس میں کچھ کچھ کٹ نظر آ رہے تو اس کا مطلب یہ کہ ذہنی ٹینشن ہے تو ان کی زندگی میں رہی ہے اور دل کی لائن بھی تھوڑی نظر آ رہی ہے اور یہاں سے ایک لائن نیچے کی طرف آئی ہے یہ لائن جو ہے جو زندگی کی لائن اور برین لائن کے ساتھ ٹچ ہوئی ہے یہ انسان کو بہت زیادہ جذباتی بناتی ہے انسان کا دماغ بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے انسان زیادہ ٹینشن لینا شروع کر دیتا ہے انسان زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے اور انسان کی میریج لائف میں نے ایسے لوگوں کی ضرور ڈسٹرب دیکھی ہے اگر آپ کی دل کی لائن ایسے نیچے کی طرف گر جائے تو اور یہ ڈسٹربنس لاتی ہے انسان کی زندگی میں تو فرینز یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ان کا جو ہے وہ لک لائن جو ہے وہ ماشاءاللہ کافی بہتر ہے یہاں پہ یہ اس طریقے سے گئی ہے پھر ایک اور لک لائن ان کو یہاں سے ملی ہے تو دو جگہ سے ان کو سپورٹ ملی ہے ان کے ان کو اپنے بین بائیوں کی سپورٹ ملی ہے اور شکر الحمدلہ سخت ترین مشکلات کے باوجود بھی زندگی میں کچھ نہ کچھ آسانیاں کچھ نہ کچھ ان کو خوشیاں ضرور ملی ہیں کہ کمز کم یہ ہوتا ہے کہ انسان اچھے طریقے سے کھا لیتا ہے اپنی بیٹی کی اچھے طریقے سے پروش کر لیتا ہے تو وہ شکر الحمدلہ ان کی لائف اس لحاظ سے اچھی گزری ہے فائنینشلی ان کو بہت زیادہ ٹینشنیں نہیں ہوئیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو رنگ آف سلمن بھی آپ کو ہاتھ میں نظر آتا ہے تو رنگ آف سلمن ان کے ہاتھ میں بنا ہوئے ہیں یہ ڈبل بنا ہوئے بلکہ تو یہ انسان ایسے لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں انسان سچے خواب دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اندر روحانی پاور بہت ہوتی ہے یہ ہے جی ان کا مریخ مصبت تو اس پر دیکھیں یہ لائن اس لی کے سے نیچے کی طرف گر رہی ہیں تو یہ ہوتا ہے غصہ اور ایگو تو غصہ ان کے اندر بہت زیادہ ہے غصے کو ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ غصے کی وجہ سے یہ اپنے کام خراب کر سکتی ہیں یہاں پہ ان کے ہمیں بلیک مول بھی نظر آ رہے ہیں اس جگہ پہ ایک مول ہے اس جگہ پہ مول ہے اور یہ شورت کی لائن ہے اور یہاں پہ کچھ اس لی کے سے کٹ ہے تو زندگی میں ان پر یوٹھے الزام بھی لگے ہیں ان کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے اور ایسا ان کے ساتھ ہو چکے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ ہے راہو کا ایریہ اس جگہ پہ کسے سٹار بن رہے تو یہ سٹار جو ہے ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دے گا فائنینشلی علاہت ان کے بہتر رہیں گے لیکن زندگی میں جو مشکلات ہیں ٹینچنے ہیں پرابلم ہیں وہ یہ راہو لائنے بتا رہی ہیں کہ 27-28 سال کی عمر سے لے کے 40 سال کی عمر تک ان کی زندگی میں سخت ترین ٹائم آیا ہے کافی ٹینچنیں انہوں نے دیکھی ہیں اور یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک جو لائن تھی وہ چلتی ہوئی یہاں پہ روک گئی ہے ایک ان کو سپورٹ تھی وہ سپورٹ ان کی ختم ہوئی ہے تو یہ بتا رہی تھی کہ 42-43 میں میں نے انہیں کہا کہ 40 سے لے کے 42-43 میں بھی آپ کا مسئلہ بن ہے اور آپ کی زندگی زیادہ پرابلم میں گئی ہے تو یہاں پر ان کے والدین کی ڈیتھ ہوئی ہے اور دیکھیں جب آپ کے کسی رشتے کی سپورٹ ختم ہوتی ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک لائن ڈراؤ کر کے یہاں پہ قسمت کی لائن کو روک دیا اب یہاں سے قسمت کی لائن دوسری جو لائن ہے وہ ان کو سپورٹ دے رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان کی جو قسمت تھی 42-43 تک وہ والدین کی بھی سپورٹ ان کے ساتھ تھی لیکن ظاہرہ جب ان کا سہارا ختم ہوا ہے تو اب یہ ذرا بہن بھائیوں کے رحم و کرم پہ ہیں تو باقی ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں دے آگے ویسے آسانیاں نظر آ رہی ہیں کیونکہ 50 کے بعد ہمیں ان کی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس طریقے سے ہمیں لک لائن نظر آ رہی ہے تو اگر قسمت کی لئے اس طریقے سے دو تین شاخہ ہو جائے تو یہ انسان کو روپے پیسے کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی اور اسی طرح جو سان لائن ہے اس پر بھی ماشاءاللہ اچھے سائن ہیں تو یہ لائنیں بتا رہی ہیں سان لائن اور قسمت کی لکیر کہ ان کی آنے والی زندگی انشاءاللہ تلہ بہترین ہوگی زبردست ہوگی تو باقی اگر آپ ان کے اگر آپ ذائچے کو دیکھیں تو ذائچے میں دیکھیں لوشو برچارڈ میں ان کا جو مسنگ نمبر ہے وہ ہے نمبر ٹو نمبر ٹو مس ہوئے تو نمبر ٹو کے مس ہونے سے انسان کو بچپن میں کافی زیادہ ڈسٹربنس رہتی ہے کوئی جو ایک خاص محبت ہوتی ہے وہ محبت نہیں مل پاتی محبت کی کمی رہتی ہے اور نمبر تھری بھی ان کا مس ہے تو نمبر تھری کے مس ہونے سے انسان کو ایڈوکیشن حاصل کرنے میں مشکل پیش آتی ہے ٹھیک طریقے سے ایڈوکیشن حاصل نہیں کر پاتا اور کبھی کبھی انسان کی میری لائف ڈسٹربنس رہتی ہے نمبر تھری کے مس ہونے سے میری لائف بھی ڈسٹربنس رہتی ہے اور دیکھیں ان کی پہلی شادی بریک ہو گئی ہے اور سکس نمبر جب مس ہوتا ہے تو پھر بھی آپ کو زندگی کی جو صحیح خوشیوں ہوتی ہیں وہ نہیں ملتی انسان کی زندگی میں ایک بدمزگیس ہی رہتی ہے ایک تنخائی ایک اکیلہ پان محبت کی کمی رہتی ہے انسان کو اپنے رشتوں کا ٹھیک طریقے سے بعض دفعہ ساتھ نہیں ملتا یا زندگی میں جو ایک محبت ہوتی ہے جو زندگی کا ایک مزہ ہوتا ہے بھرپور طریقے سے جینا وہ جی نہیں پاتا تو یہ ان کے ساتھ مسئلہ پیش آیا باقی یہ ون نمبر ان کے پاس دو دفعہ ہے تو اللہ تعالی ان کو نیم فیم دے گا اس کے بعد فور نمبر ان کے پاس ہے تو روپے پیسے کی ان کو کمی بلکل نہیں ہوگی راہو ان کا ٹھیک ہے تو فور نمبر جو ہے ان کو روپیہ پیسہ دے گا فائف نمبر جو ہوتا ہے انسان اچھی گفتگو کرنے والا ہوتا ہے اپنے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چلنے والا ہوتا ہے انسان کی لائف میں سٹیبلٹی ہوتی ہے تو فائف نمبر بھی ان کے پاس ہے ایٹ نمبر آپ کے پاس ہو تو یہ بھی زندگی کو مستقم کرتا ہے انسان کی زندگی یہ بڑی بہترین ہوتی ہے انسان کو کھانے پینے کی روپے پیسے کی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے سیون نمبر والے بڑے سپرچول ہوتے ہیں ہر چیز کی ڈیپس میں جانے والے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ نائن نمبر دو دفعہ ہے تو غصہ ہی کو ان کے اندر پائی جاتی ہے وہ میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ یہ اپنے غصے پر بھی کنٹرول کریں تو یہ جناب ان کا اگر ہم ان کی میریج لائن دیکھیں تو جو اب ان کی پہلی منگنی تھی جو اب ان کی پہلی محبت تھی وہ ختم ہوئی ہے یہاں پہ جو پہلی شادی تھی وہ بتا رہی تھی کہ بائیس تہیس سال کی عمر میں ہوئی ہے تو یہ بائیس تہیس سال کی عمری شو ہو رہی ہے تو پہلی شادی ان کی بریک ہو گئی ہے اور اس کے بعد آپ ففٹی کے قریب قریب ان کی شادی مجھے دبارہ ہوتی نظر آ رہی ہے تو میں بھی ان کی جو پہلے ہسپینڈ ہیں وہ ان کے ساتھ ان کا چانس بن رہے تو میں نے کہا کہ اگر ہو سکتا ہے تو آپ ضرور کر لیں کیونکہ بیٹی ہے زیادہ وہ بیٹی کا باپ ہے تو آپ اگر اس کو اپنی گلتیوں کا احساس ہو گئے تو اگر آپ کی طرف وہ رجوع کر رہے شادی کر رہے تو میرے خیال میں شادی کر لینی چاہیے اور اپنی بیٹی کے لیے کیونکہ بیٹیوں کو باپ کی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کی خاطر شادی کر لیں اگر آپ کی دوبارہ شادی ہو سکتی ہے تو آپ ضرور شادی کر لیں تو دعا کریں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خورم رکھے اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے یہاں پر بھی دیکھیں تو یہاں پر شادی کی جو ایک ہی لائن ہے یہاں پر شو ہو رہی ہے نیچے اگر ان کی شادی ہوئی بھی ہے تو وہ چیز ان کی ڈیمج ہوئی ہے اور اب یہ والی جو لائن ہے ظاہر ہے انہوں نے بھی کافی ٹھوکریں کھا لیں ہیں ان کے پہلے ہزبر نے بھی کافی ٹھوکریں کھا لیں ہیں تو میرے خیال میں اگر یہ دوبارہ اس رشتے کو دوبارہ جوڑیں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں دوسرے کی گلتیوں کو ماف کریں اپنی بچی کی خاطر تو زندگی میں زیادہ خوشیاں آ سکتی ہیں اور زندگی زیادہ بہتر طریقے سے گزاری جا سکتی ہے کیونکہ زندگی ویسے بھی تو خراب ہے نا اب اگر زندگی ویسے ہی خراب گزر رہی ہے زندگی میں سوائے دکھوں اور ٹینشنوں کے کچھ دیکھا نہیں ہے تو اب اگر وہ پہلا ہسبرن جو ہے جس کی ان کی اولاد ہے بیٹی ہے جس سے ایک ہی بیٹی ہے ان کی تو میرے خیال میں دوبارہ ان کو شادی کر لینی چاہیے کیونکہ ان کے پہلے ہسبرن اب خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ میں آپ سے دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہوں ان کی اب شرمندگی ہے تو میرے خیال میں اگر وہ یہ شادی کر لیں تو ان کے لیے اچھا ہی ہوگا اور آپ لوگ بھی دعا کریں گی جو جو یہ میری ویڈیو بندہ دیکھ رہے ہیں ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے ان کو کامیابیاں دے اور کچھ سکھ تو ملے زندگی میں تو باقی یہ ہے کہ جو لوگ بھی پریشان ہیں ان کے لیے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ پانچ وقت نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد آپ حسبن اللہ نعمل وکیل ونعمل مولا ونعمل نصیر پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی آپ کو دکھ ہے تکلیف ہے اس کے لیے آپ دعا مانگیں پھر گرود پاک پڑھیں اور یہ آپ نے اسی طریقے سے سارا دن پڑھنے تو انشاءاللہ تعالیٰ تین منتھ کے اندر اندر آپ کے جو بھی پرابلم ہوں گے اللہ تعالیٰ ان پرابلم کو حل کر دے گا اور آنے والی زندگی جو ہوگی وہ آپ کی بڑی بہترین ہوگی زبردست ہوگی اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے گا جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا تو فرینڈز اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے لیے اپنی حفاظت میں رکھے یہ میرا ورس اپ نمبر ہے جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بیجیں لیفٹ ہینڈ کی پکس بیجیں اپنا نام اور ریٹ آف برٹ سینڈ کریں تو میں آپ کا انشاءاللہ طلالو شبر چارٹ بھی بناوں گا اور آپ کی دونوں آتھوں کی فول ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے اپنی حفاظت میں رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ